بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان کے خلاف ان چودہ مہینوں میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ایسا پروپیگنڈا کلبوشن یادب یا مودی کے خلاف بھی کبھی نہیں ہوا اس کے باوجود عوام کسی صورت عمران خان کو ملک دشمن سمجھنے سے انکار کر رہی ہیں پریس کونفرنس ہوتی ہے عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں اگلے دن عمران خان اس کا تگڑا جواب دیتے ہیں بہت مدبرانہ انداز میں جواب دیتے ہیں اور عوام اس کو قبول کر لیتی ہیں عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور عوام کہتی ہے کہ بالکل جس بندے نے گناہ کیا ہے اسے ضرور سزا دو لیکن اوپن ٹرائل کرو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون پاکستان کا دشمن ہے کس نے پاکستان سے غداری کی ہیں سارا بیانیاں ایک دن میں دھبردوس ہو جاتا ہے اور اب ملاقاتوں میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ چھے مہینے سے آٹھ مہینے مزید لگیں گے عمران خان کی مقبولیت ختم کرنے میں ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر چودہ مہینے میں مقبولیت روز بڑھ رہی ہے تو اگلے چھے آٹھ مہینے میں ختم کیسے ہو جائے گی مقبولیت ختم کرنا کیوں ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ میں بڑی بات کرنے لگاؤں سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے فل بینچ بیٹھا ہو اس کے سامنے کسی کو گولی مار دینا سپریم کورٹ کی پاکستان میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ پھر بھی ان کو سزا دے سکے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ چاہیں تو عمران خان کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں پھر افتار کریں زیر دے دیں مار دیں کچھ بھی کریں ایک بار گولی ماری ہے نا کیا کوئی مجرم پکڑا گیا آج تک کیا کسی کے خلاف اف آئی آر تک ہونے دی گئی ہے نہیں ہونے دی گئی عرشت شریف کو شہید کیا گیا کیا آج تک کوئی مجرم پکڑا گیا ہے یہ جو چائیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اب تک گبرائے ہوئے ہیں اب تک عمران خانی مقبولیت 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 ان کے دماغ میں چڑیوی ہیں اس کی وجہ ہے زلفکار علی بھٹو کے نام پہ بینظیر نے بھی ووٹ لیے اب زرداری بھی لے رہا ہے ووٹ زلفکار علی بھٹو کا کردار دیکھیں ذرا زلفکار علی بھٹو نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے بندوں کو ٹھکانے لگوایا وہ ایک فاشس تھا اس کے اوپر یہ داغ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی اقتدار کی زد کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے ہوا جہاں باقی لوگوں کا بھی کردار تھا جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی اس کا بھی کردار تھا جنرل یا یا خان کا بھی کردار تھا اور باقی کردار بھی تھے اور زلفکار علی بھٹو کا بھی بہت بڑا کردار تھا وہاں سے شروع کریں اور آپ اس کی انجام تک دیکھ لیں بھٹو ایک فاشس ڈکٹیٹر تھا لیکن اس کو بھی جب ناجائز طریقے سے پانسی دی گئی تو کم از کم بھی بیس پچیس سال جب تک کہ زرداری نے اس کا نام مٹی میں نہیں ملا دیا بھٹو کے نام پر پورے ملک میں ووٹ ملتا تھا پنجاب میں بھی مل جاتا تھا سندھ میں تو چلے ملتا ہی تھا کہ بھٹو کا نام بکتا تھا بینظیر کی شہادت کے بعد بھی بھٹو کا نام جو تھا وہ بکرا تھا بینظیر کا نام بکرا تھا تو مقبولیت ختم کرنا ضروری ہے یہ عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی کوشش کریں جب تک مقبولیت موجود ہے جب تک عوام نہیں تسلیم کرتی کہ یہ مجرم ہے تب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ جو آگ عمران خان نے لگا دی ہے لوگوں کے دلوں میں وہ کیا آگ ہے ازادی کی خواہش کی آگ ہے خود مختاری کی آگ ہے حقیقی جمہوریت اور قانون کی بالا دستی کی خواہش پیدا ہو گئی ہیں یہ ایک آگ کی طرح اندر سلگ رہی ہیں یہ ختم نہیں ہوگی یہ بڑھ جائے گی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اور اپنے نظریہ سے مزید لیڈرشپ پیدا کر دیتے ہیں عمران خان نے ایک توورنگ نظریہ کھڑا کر دیا ہے پاکستان میں اس نظریہ کے اوپر اب آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی یہ چاؤں چاؤں کا مربع جو ہے یہ زرداری اور شریف یہ لیڈر نہیں ہیں نہ ان کی کوئی سیاست ہے نہ ان کا کوئی نظریہ ہے نہ انہوں نے کبھی رول آف لاؤ کی بات کی ہے نہ انہوں نے کبھی عدساب کی بات کی ہے ان سے آپ صرف کہیں تو ہم جی عوام کو لیپ ٹاپ دینے لگے ہیں وہ کوئی آگے سے کہہ دے کہ ہم عوام کو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام دینے لگیں اس کے علاوہ آپ کو ان کا کوئی نظریہ نظر نہیں آئے گا عمران خان نے اتنا طاقتور نظریہ کھڑا کر دیا کہ آپ کو اس پہ نجوان لیڈرشپ ابرتی بھی نظر آئے گی عمران خان کو یہ جیل میں ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں سال دو سال رکھنے میں آپ کو لیڈرشپ ابرتی بھی نظر آئے گی جو عوام کو ساتھ لے کے چلے گی عمران خان کی انڈورسمنٹ ہوگی ان کے ساتھ اور ان کے مسائل وہیں موجود ہوں گے بلکہ عمران خان تو پھر بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے اقتدار کی دور میں شلتے رہیں جو نجوان لیڈر آئے گا نا وہ سیکھ چکا ہوگا کہ برائی کی جڑ کیا ہے وہ کمپرومائز بھی نہیں کرے گا اس وقت بھی یہ چیز ان کو کھائے جا رہی ہے یہ وجہ ہے مقبولیت کم کرنا ضروری ہے دیکھیں جس کے خلاف ایکشن لینا ہوتا ہے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ایکشن لیں کروائی کریں عوام کے سامنے رکھیں یہ جی ہم نے کروائی کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ عدالتی کروائی ہے یہ ثبوت ہیں یہ گواہ ہیں یہ کال ریکارڈز ہیں یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے یہ اس بندے نے کنفیشن کیا ہے سب سامنے آ جاتا ہیں عدالتی کروائی میں لیکن جب آپ کو چھپ کے ملٹری ٹرائل کی طرف جانا پڑے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہ ہو کسی کو کنمکٹ کرنے کے فار ایزمپر سابق آرمی چیف کی جو گرینڈ ڈاٹر نے خدیجہ شاہ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس لیکن جس کو رگڑنا ہے کیونکہ جب عمران خان کا نمبر آئے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اور اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو تم تو ہوئی بلڈی سویلین ہمیں تو ہم چھوڑیں گے ہی نہیں یہ حیصل کہا نہیں اس کے پیچھے اس ساری ایکسرسائز کے پیچھے عمران خان جیسے جائنٹ کو گرانے کی کوشش ہے لیکن جب تک مقبولیت ختم نہیں ہوتی یہ جائنٹ گرے گا نہیں ان سے اور اس کے لیے ایک کے بعد ایک کوشش جاری ہے آپ دیکھیں کہ کبھی ایک ٹائم یہ پریس کانفرنس کرتے تھے عوام یقین کر لیتی تھی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی اتحاد کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پچھلے گناہوں کی مافی اور آگے ساتھ چلنے کی یقین دہانی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان نہیں آگے بار سکتا باقی آپ دبئی میں سعودی عرب میں جہاں بھی ڈیلیں کریں شیخوں کے ساتھ مل کے ڈیلیں کروائیں نواز شیف یا درداری کیے جو بھی کروائیں کوئی گرانٹر بن جائے جی کہ کوئی چارٹر آف ایکانومی ہوگا کچھ مرضی کر لیں پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا جس ملک کی عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ نہ کھڑی ہو وہ ملک کبھی بھی نہیں آگے جا سکتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا کوئی تو وجہ ہے نا کہ جب جمہوریت آئی جن ملکوں میں وہ ترقی کر گئے جان نہیں تھی وہ پیچھے رہ گئے کوئی تو وجہ ہے نا اس کی کہ عوام جب آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تب ہی ترقی ہوتی ہیں ازادی میں ترقی ہوتی ہے ازادی کے معاول میں جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں چربہ اس میں ترقی کا کوئی چانس نہیں ہے ملک ہوگا کوئی پیسہ ہوگا تو آپ بھی کھا سکیں گے لوگوں کو اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے ہمارے خوابوں کا کیا ہوگا پلوٹوں کا کیا ہوگا فارم ہاؤسز کا کیا ہوگا فیکٹریوں کا کیا ہوگا ملوں کا کیا ہوگا یہ سب کو سوچنا چاہیے یہ ایلیڈ کلاس کو آپ کا نقصان ہے اس میں ناکام ہوئے ہیں اب سارے سار جوڑ کے بیٹھے ہیں دبئی میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں بھی ڈیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے کیا کیا جائے سمجھ نہیں آرہا کسی کو بند کمروں میں لوگ سار جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کریں کیا مقبولیت کا کیا کریں عوام نہیں مان رہی میڈیا پہ ہم اس کے کلاپ پر اپگنڈا چلا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کوئی فرق نہیں پڑ رہا سوشل میڈیا پہ ایک اس کی تقریر آتی ہے نہ بھی آئے تو لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں لوگوں کے دماغ میں نقش ہو چکا ہے کہ اس ملک کے مسائل کی وجہ کون ہے اور حل کون پیش کر رہا ہے دوسری طرف حالاتی ہیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں لٹرلی اپنی زبان ان کے جھوتوں پہ رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی شورٹ ٹیرمی کوئی پیکج دے دیں دو ڈھائی ارب ڈالر کا کوئی دو تین مہینے کا ایسا پیکج دے دیں لمبا پروگرام نہ ہو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ کسی طرح سے پروگرام بحالی کا تاثر ہو جائے تو ہم یہ لے کر باقی بھی پیسے کر سکیں آگے بیچے بینک سے یعنی مزید کرزہ لے سکیں یعنی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت ملک چلایا جائے پوری حکومت لیٹی بھی ہے اس ٹائم ایک کام ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے قدموں میں جبکہ لیٹنے کے بجائے کیا کرنا تھا وقت پہ الیکشن کروانے تھے ملک میں سیاسی استحقام لانا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چلتا میشد بھی بہتر ہوتی آج ڈالر بھی تین سو کے قریب جو ہے اس کے بجائے شاید دو سو دو سو بیس کا ہوتا عوام سے مہنگائی کا جو اتنا بوجھ ہے وہ بھی ہٹ جاتا لیکن نہیں زد ہے اپنی منمانی کرنی ہے کیونکہ خواب بھی ہیں سب کے سب کا اقتدار ہے اور عمران خان سے سب کو خطرہ ہے تو جب تک عوام میں عمران خان مقبول ہے یہ خطرہ تو رہے گا اور عمران خان وہ نظریہ ہے کہ خدا نہ خرصہ جب دنیا میں نہیں بھی رہے گا تو نہ اس کا نظریہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر لیڈرشپ کھڑی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کھڑی ہوتی ہوئی لیڈرشپ یہ آپ کو ہوتا وہ نظر آئے گا اور اسی لئے آپ سب کی نیندیں اڑیویں ہیں لگا لیں جتنا زور آپ نے لگانا ہے لیکن یہ نظریہ آپ مٹا نہیں سکیں گے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ